اسلام علیکم بیورس ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کو ہم بتانے والے ہیں گوشت کو پگلانے کا طریقہ جیسے کی ہم لوگ فریزر میں گوشت تک دیتے ہیں اس میں بہت سارے برف جم جاتے ہیں اور جب ہمیں کھانا بنانا پڑتا ہے تو جلدی گوشت میلٹ نہیں ہوتے تو آج آپ کو اس کا طریقہ ہم بتاتے ہیں تو چلے شٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم لے لیں گے ایک باول اس میں ہم ڈالیں گے ایک سے ڈیل لیٹر پانی جیسے آپ کا گوشت ہے اس حساب سے پانی زیادہ لے لیجئے اب پانی یہ ٹھنڈا ہے روم ٹپریچر والا ہے یعنی ڈال کا پانی ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ون ٹیبر اسپون نمک اور نمک کو اچھے سے ہم اس میں گھول دیں گے ویسے تو بہت سارے طریقے ہیں گوشت میلٹ کرنے کا لیکن اس میں کلر چینج ہو جاتے ہیں اس میں کلر بلکل چینج نہیں ہوں گے اور یہاں پہ آپ کو دکھانے والے ہیں آپ گوشت دیکھ سکتے ہو کتنے سارے برف اس میں جم گیا ہے یہ بلکل نہیں نکلنے والے ہیں اسی طریقے سے تو یہ بیس منٹ میں آپ کے سارے گوشت میلٹ ہو جائیں گے یعنی کھل جائیں گے اب اس کے اندر ہم اسے ڈیپ کریں گے اور اس کے اوپر ہم ڈھکا لگا کر اسے ہم بیس سے پچیس منٹ تک چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے یا گوشت کی کونٹی زیادہ ہے تو ٹائم بھی تھوڑا سا زیادہ لگے گا لیکن بہت ایزی طریقے سے صاف ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ پرد کھل رہی ہے گوشت کی اور بہت ایزی طریقے سے کھل رہی ہے گوشت کے بھی اکتم لال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بتا دیں جو اس کے اندر بلڈ رہے گا وہ بھی نمک کی وجہ سے ایزی طریقے سے نکل جائے گا تو ایسے طریقے سے آپ نے گھر میں یہ ٹرک آدمہ سکتے ہیں اور بہت ایزی طریقے سے گوشت کھل جائیں گے تو فٹا فٹ سے بنا لیجئے اگر آپ کو بہت زیادہ جلدی ہے تو آپ پانی بدل بھی سکتے ہیں یعنی ایک سے دو بار آپ بیس منٹ میں چینج کر سکتے ہیں بہت ایزی طریقے سے نکل جائیں گے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آنے والی ہے اگر آج کی ویڈیو آپ سب کو ذرہ بھی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھینکس فورچنگ میرے ویڈیوز اللہ حافظ لاشٹک بنے رہیں